ہلو ایوریون آج ہے بارہ مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نن ادھر دین پی سی جویلرز کے بارے میں دیکھیں اسی روپے کے آس پاس یہ شیئر ٹویٹ کر رہا ہے آج آل موس فلیٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.44% ہی اپ رہا ہے یہ شیئر لیکن آج اس میں اچھے خاصی اپس این ڈاؤنز بھی دیکھنے کو ملی تھی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اسی روپے کے پرائز میں پی سی جویلرز میں خریدداری کرنی چاہیے یا نہیں تو ویڈیو شروع کرو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر پچھلے ایک ہفتے کم میں ڈیٹا نکالو پی سی جویلرز میں روپیز کا لو ہے اور 80.25 روپیز کا ہائی بنا ہے اس میں پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو دیکھیں پکچر بہت ہی انٹریسٹنگ ہے 20% پر گروہ دیکھنے کو ملا ہے 65.20 روپیز کا لو ہے اور 80.25 روپیز کا ہائی اس نے بنایا ہوا تھا پچھلے ایک سال کی بات کریں تو دیکھیں اس تصویر پوری کی پوری اُلٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے 76% کی گراوٹ ہے اور 370 روپے کا ہائی اس نے بنایا تھا اور 48.48 روپے کے آس پاس کا لو بنایا تھا اور 3 سال کے اگر ہم بات کریں تو 3 سال میں پی سی جویلرز میں اور بھی زیادہ بہن کر ہے دیکھیں 55% کی گراوٹ ہے 590-580 590 روپے کے آس پاس کا ہائی بنا ہے جبکہ 48 روپیز کا لو آپ چار دیکھیں نیچے ہی نیچے آتا ہوا گراف ہے یہاں پر نیچے ہی نیچے آتا ہوا گراف اور بات کی جائیں تو دیکھیں small cap industry بن چکا ہے 3,160 کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیا پہ نیچے میں ابھی بھی volume trade 80 لاکھ سے بھی زیادہ کا دیکھنے کو مل رہا ہے اس پہ نتیجے حالانکہ پیچھلے quarter کے comparison میں اچھا آیا تھے حالانکہ PC جویلرز میں میں اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں دو تین افتے پہلے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کو تیزی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے کیونکہ نتیجے 47% کا growth ہے یہ اگر آپ پچھلے سال سے compare کریں گے لیکن اگر آپ پچھلے پچھلے quarter سے compare کریں گے لیکن پچھلے سال سے compare کریں گے تو گراوٹ ضرور ہے لیکن پچھلے سال 2017 میں اس کا price بھی بہت بڑے high پر trade کر رہا تھا یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور بات کریں گے اگر اس کے shareholding کے دیکھیں 57.59% کی holding promoters کے پاس FIs کے پاس 13.52% کی holding ہے جنہوں نے اپنی holding کم کی ہے mutual fund کے پاس جتنی بھی holding تھی ساری holding بیچ کے وہ لوگ تو نکل لیا ہے insurance company کے پاس کوئی holding نہیں ہے non institution investor کے پاس 27.01% کی holding ہے اور اگر بات کریں گے dividend کی تو 5% کا dividend بھی پی کر رہا ہے یہ share اور دیکھیں گے اگر یہاں پر 96 FIs اس میں invested ہیں اب بات کریں گے PC 15% selling یا 3% hold recommendation دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کے اوپر کرزہ کتنا ہے تو یہ دیکھنے کے لئے مجھے ان کے financial status پہ جانا ہوگا balance sheet کو تھوڑا سے کھنگال نہ پڑے گا تو دیکھیں balance sheet کے انصار 1050 کروڑ کا ان کے اوپر کرزہ بھی ہے اور definitely میں اس کرزہ کو neglect نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں تیزی اتنی اچھی نہیں ہے یہاں پر اور یہ جو کرزہ ہے وہ پچھلے سال مارچ 2018 کا ہے اور بات total assets کے تو 5000 کروڑ کے total assets پہ تو وہ اچھی بات ہے اور اب جو سوال ہے کہ اس میں خریدداری کرنی چاہیے یا نہیں 80 روپے پر آ چکا ہے تو دیکھیں پیچھلے ایک مہینے پہلے جب میں نے ویڈیو بنایا تھا تقریبا 70 روپے کے آس پاس ویڈیو میں نے بنایا تھا اور میں نے اس میں کہا تیزی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ نتیجے ان کے اچھا آئے ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہلکی سی اس میں تیزی دیکھنے کے آثار دیکھنے کو ملیں گے تو اب 10 روپے یہ اب ہو چکا ہے جب میں نے پریویس ویڈیو بنایا تھا 10 روپے اب ہو چکا ہے تو کہ اب اس میں خریدداری کرنی چاہیے یا نہیں تو میرے حساب سے یہ آپ کے لئے alarmin trigger ہونا چاہیے کہ اب اس میں تھوڑا سبھل جانا چاہیے کیوں تو اس کے لئے بھی میں پیچھلے ایک سال کا آپ کو ڈیٹا دکھانا چاہوں گا دیکھیں جب یہ شیئر یہاں پر 370 روپے پر ریٹ کر تھا ہائی بنایا تھا اس کے بعد گراوٹ آئی اور یہاں پر 290 روپے کے بعد جو بھینکر گراوٹ آئی تھی کہ 290 سے 110 روپے تک چلا گیا تھا یہ شیئر دیکھیں ایک ہی ہفتے میں 290 سے 210 میں چلا گیا حالانکہ اس کے بعد ایک ہی ہفتے میں اگین سے 210 سے یہ شیئر واپس 202 240 تک پہنچا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے گراوٹ آئی پھر گراوٹ آئی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے 14 تاریخ کو 101 روپے کا سپورٹ بنا تھا لیکن اس کے بعد پھر سپورٹ توڑ کے اگین بڑی گراوٹ کے ساتھ نیچے گیا 48 روپیز کا لو بنا دیا اس نے 48 روپیز کا لو بنا دیا لیکن اس کے بعد بڑی سا باؤنس بے کیا اور یہ آگیا 83 88 روپے 94 روپیز کے آس پاس دیکھیں 94 روپیز کا اس نے ہائی بنایا لیکن اس کے بعد 94 کے بعد اگین اگین اس نے گراوٹ دیکھنے کو ملی اور چلا گیا 62 2 پر اس کے بعد پھر سے تیزی آئی اور ہائی بنا 82 85 روپیز کا ہائی بنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے تین بار پہلی بار جب ہائی بنا تھا تو وہ یہاں پر بنا تھا 101 روپے کے آس پاس 16 تاریخ 8 مہینے کی 16 تاریخ لیکن اس کے بعد پھر سے جو گراؤ آئی کہ 10 مہینے کی 26 تاریخ 48 روپیز پر ٹریٹ کرنے لگ گیا اس کے بعد تیزی آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی 11 مہینے کی پانچ تاریخ 94 روپیز تک شیئر ٹریٹ کرنے لگ گیا تو ایک بار جب ہائی بنایا تھا 101 کا بنایا دوسری بار 94 کا بنایا پھر سے گراؤ آگئی 64 تو چلا گیا اس کے بعد تیسرا جو ہائی اس نے بنایا تھا 83 روپیز کے آس پاس بنا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر سے گراؤ آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر کو 65 روپیز تک اگین لے کے چلا گیا اس کے بعد پھر سے تھوڑا تیزی آئی 76 روپیز تک گیا لیکن پھر سے جو گراؤ آئی وہ 65 روپیز تک لے گیا اور اس کے بعد almost flat رہا اب یہاں سے تیزی آئی ہے اس کو لے کے گئی ہے 80 روپے پر پہلی بار بنا تھا دوسری بار تیسری بار جو بنا تھا 87 روپیز کے آس پاس بنا تھا چوتھی بار جو بنا تھا 76 کے آس پاس بنا تھا اب جو پانچ بار بن رہا ہے 80 روپی کے آس پاس ہو کیونکہ زیادہ سے زیادہ 82 83 80 80 سے 85 روپے کے بیچ میں وہ کھلے گا اس کے بعد واپس سے گراوٹ دیکھنے کو ملے کی ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ جو پرائیس چارٹ مجھے دکھ رہا ہے جو اس کا مومنٹ دکھ رہا ہے اس کے اس کے اکورڈنگ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 80 روپے علامن ٹریگر ہے سیفر سائیڈ ہے پروفٹ بک کرنے کے لئے نیکس جو لیول ہے اس کا وہ ہے 85 روپیز کا ہے وہ اگن سے اس کو اگر بریک کرتا ہے اگر وہ 85-90 کو بریک کرتا ہے تو دیکھنے والے بات ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ 85-90 کو بریک کر پائے گا یہ واپس سے نیچے ضرور آئے گا ایسا میرا ماننا ہے تو باقی آپ کی اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کو اس میں خریدداری کرنی ہے بنے رہنا ہے نکل جانا ہے یہ پورا کا پورا آپ کا decision ہونا چاہیے وہ آپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے جو مجھے لگا وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے شاتھ شیئر کی information تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو end کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تھانکیو